کسان بھائیوں نمسکار آپ پچھلے کئی سالوں سے ایک چیز کنٹینیویسلی دیکھتے آ رہے ہیں کہ جنرلی گیہوں کے موسم کے اندر پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی اور اس سے پچھلے سال بھی ایس میں بارس ہوتی ہے تیز ہوایں چلتی ہے اور فصل گر جاتی ہے جیدہ تر ویگیانک اور ماس میڈیا کے لوگ جنرلی پرسیو کرتے ہیں کہ یہ سب کونسیکوینسیز ہے کلائیمیٹ چینج کے کلائیمیٹ چینج کو اگر آپ ڈیسیفر کریں تو بیسیکلی ایک لونگ ٹرم نوٹیشنز ہے یہ ویدر ویریبل کی یعنی ویدر ویریبل ہے رین کے، ٹمپریچر کے اور سنو فالنگ کے تو لونگ ٹرم ڈائیمنشن میں دیکھیں گے تو ان ویریبلز میں بہت کم چینجز آپ کو ملیں گے اگر جا آپ کی لونگ ٹرم ڈائیمنشن ہے سو سال کی، ڈیڑھ سو سال کی، دو سو سال کی تو آپ کو لگے گا کہ بہت کم چینجز ہیں ایک ڈگری سنٹیگریٹ کے ٹمپریچر کا چینج ملے گا لیکن اگر جیسی چیز کو آپ سوڈ ٹرم پہ دیکھیں یعنی پچھلے دس سالوں کا دیکھیں پچھلے پندرہ سالوں کا دیکھیں گے تو آپ پائیں گے کہ ہاں کچھ ویدر ویریبل ہیں جیسے سڈن ڈاؤن پور آف رین اگر ایک سنگل ایوینٹ سو ایم ایم کی، ڈیڑھ سو ایم ایم کی ایک سنگل رین ایوینٹ ہو جا رہی ہے اور تیز بینڈ کا چلنا تو یہ سب انسرٹینٹی ان پروڈیکشن پیدا کرتی ہے اگر آپ نے ان کو اوورکم کرنا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اس کو ہولیسٹیکلی آپ کنٹرول کر سکتے ہیں کہ ہولیسٹیکلی ایڈریس کرنے کے لیے آپ کو جروری ہے ایک نمبر ایک اگر گہوں کے اندر آپ سیدھی بجائی پہ چلے جائیں سیدھی بجائی کا مطلب ہے بینا بہجوت کے بہائی کرنا تو اس سے ایک پرباہ پڑے گا اگر جسے خاص کا رائس ویٹ کروپنگ سسٹم میں جہاں یعنی پہلی کروپ رائس کی رہی ہے وہاں پہ آپ کے رائس کی اینکرڈ ریزیڈیو ایک چینل کا کام کرتے ہیں اور جب کبھی جیادہ رین ہوتی ہے تو اس چینل کے تھوڑ پانی نیچے اتر جاتا ہے تو یعنی وارٹر لمبے سمیں تک آپ کے کھیت میں کھڑا نہیں رہے گا جس کی وجہ سے فسل کی گروتھ رکھ جاتی ہے تو اس سے کم سے کم نقصان ہوگا دوسرا جو فائدہ ہے کہ یہ جیرو ٹیل کی وجہ سے جو سوئل ٹمپریچر ہے یہ اگر آپ اس کے اوپر ریزیڈیو سرفیس کے اوپر ریزیڈیو رکھتے ہیں تو وہ سوئل ٹمپریچر کو موڈولیٹ کرتا ہے یعنی جب کبھی سوئل ٹمپریچر یعنی ویہدر کا ٹمپریچر زیادہ بڑھتا ہے تو سوئل ٹمپریچر بھی بڑھے گا تو اس سوئل ٹمپریچر کو ٹوارڈ ڈاؤن وارڈ سائیڈ موڈولیٹ کرے گا اور جب ٹمپریچر سڈنلی ڈاؤن فال کرے گا تو اس کو اپوارڈ لی یعنی یہ ہمیشہ فیوریبل کنڈیشن کے ٹوارڈ ٹمپریچر کو موڈولیٹ کرتا ہے تو دو یہ فائدے موٹے فائدے ہیں تیسری انٹروینشن ہے کہ جب بھی کبھی آپ کوئی بھی ویرائیٹی بوئیں تو اس کے اندر دھان رکھیں کہ اس کی ٹلڑنگ کیپیسٹی کتنی ہے تو اگر کسی ویرائیٹی کی ٹلڑنگ کیپیسٹی ہے جیسے فور ایکجامپل ہماری ایس ڈی باتیس چبیس ہے ایس ڈی باتیس اٹھان میں تو ان دونوں ویرائیٹی کی ٹلڑنگ کیپیسٹی بہت جادہ ہے تو ان ویرائیٹیوں کو اگر آپ نے اچھی پیداوار لینی ہے تو کم سیڈ ریٹ میں کم سیڈ ریٹ کا مطلب اگر جو چالیس کلو یوز کرتے ہیں تو پیتیس کلو یوز کریے پیتالیس کلو یوز کرتے ہیں تو چالیس کلو یوز کریے پچپن کلو یوز کرتے ہیں تو پچاس کلو یوز کرتے ہیں یعنی سیڈ ریٹ کو ریڈیوز کر سکتے ہو سیڈ ریٹ کے ریڈیوز کرنے سے اس کی ہائٹ کمپرومائز ہو جاتی ہے اور اس کی اینکرنگ پروپر ہو جاتی ہے پھر گرنے کے کم چانس رہتے ہیں اور آپ کو پیسوں کی بھی بچت ہوگی سیڑ کے اندر آپ کو کم انویسٹ کرنا پڑے گا دوسری انٹروینشن ہے کہ آپ ان سب ویرائیٹیوں کو اگر اچھا ہے جتنی جلدی سوئنگ کر سکتے ہیں اتنی جلدی سوئنگ کر لیں تو اس کے فائدہ یہ رہتے ہیں کہ جب سڈن رائز ان ٹمپریچر آپ کا ٹوارڈ کروپنگ سیزن اینڈ کی ہوتا ہے تو اس سے آپ کی کروپ بچ جائے گی جیسے بہت سارے کسان بھائی ویٹ کرتے ہیں کہ ابھی تمپریچر ڈپ کر آئے یہ سب ویرائیٹیاں اس طرح کی ویرائیٹیاں ہیں جو یعنی ہائی تمپریچر پہ بھی سیڈ کر دوگے تو ان کے پروہاو نہیں پڑتا ہیڈنگ پہ بھی جیسے کچھ ویرائیٹیاں ہیں جیسے ایچڈی اٹھائی سے کیون ہے اس کو اگر جلدی بہت ہوگے تو اس میں بال بھی جلدی آ جائے گی لیکن ایچڈی باتیس چھبیس ہے ایچڈی باتیس اٹھانٹ میں ان کو جلدی بہتنے پہ ان میں بال جلدی نہیں آتی تو یہ دو انٹرونس ہیں اور تیسری ہے ایک دو یا تین ویرائیٹی کا مکسٹر گروہ کر سکتے ہیں ایک ٹرائی کر سکتے ہیں مکسٹر ہمیشہ آپ کلائیمنٹ ریزیلینسی کے لیے بہت اچھی چیز ہے یعنی آپ دو اور تین یہ پریڈکٹ بھی نہیں کیا جا سکتا اور ایٹلیس پریڈکٹ کرتے ہیں تو اتنا پہلے نہیں پریڈکٹ کر سکتے کہ ہم ویرائیٹی پلان کر سکیں کمینگ سیزن کے لیے تو اس کے لیے بیسٹ ہے اگر آپ آدھا ایکڑ میں ایک چوتھائی ایکڑ میں دو یا تین بٹ وہ ویرائیٹیاں کمپلیمنٹری ہو جیسے ایک زیادہ فٹاؤ کی ویرائیٹی جس کے اندر فٹاؤ زیادہ ہے جس کے اندر ایسی ویرائیٹی مکس کر سکتے ہیں جس کے اندر فٹاؤ کم ہو لیکن اس کا سٹیم سٹرونگ ہو ٹھیک ہے ان کو مکس کر کے جو فٹاؤ والی ہے اس کی پروپورشن زیادہ رکھ لے اور جس کے اندر فٹاؤ کم ہے اس کا کم پروپورشن رکھ لے ان دونوں کو مکس کر کے بہت ہے تو یہ ایک دوسرے کی کمپلیمنٹری ہوگی اور آپ کی پیداوار بڑھ جائے گی ایک انیے پرمک بات ہے کہ ہماری ویری لیٹ سون اور لیٹ سون کے لیے ویرائیٹی رکمنڈی تھی یعنی جنرلی اس کو ہم نے رکمنڈ کیا تھا دسمبر کے بعد کی سوئنگ کے لیے جب سے ہم اس ویرائیٹی کو ڈیولومنٹ کے پروسیس میں لے کے آئے یعنی آج سے سات آٹھ سال پہلے سے میں کنٹینیوسلی اس ویرائیٹی کے ہر گن کو اوبزور کرتا تھا اس کے سیگریگیٹنگ میٹریل کو بھی اور فکس میٹریل یہ ویرائیٹی کی ریزیلینسی بہت سٹرونگ ہے یعنی اس کو اکٹوبر کے انڈ سے آپ بونا شروع کر کے دیکھئے کہ آپ کو اگر جب پیداوار کو میکسیمائز کرنا ہے تو ایون اس ویرائیٹی کو آپ اکٹوبر کے انڈ میں اور نومبر کے فرسٹ ویک میں بھی بوکر دیکھ سکتے ہیں لیکن اس کا سیڈ ریٹ اگر اکٹوبر انڈ میں بوئیں اور نومبر کے فرسٹ ویک میں بوئیں تو سیڈ ریٹ کم رکھیں آئی آر آئی کی ہم نے کلائیمیٹ ریزیلینس کا ایک پیرامیٹر جو ایڈرس کرنا چاہا ہے وہ کلائیمیٹ ریزیلینس کو ایڈرس کرنے کے لیے ہم نے ٹرلڈنگ بڑھائی ہے لیکن ٹرلڈنگ بڑھانے کے لیے وجہ سے دیکھئے کہ لوزنگ انڈیوز ہوتی ہے تو اس لوزنگ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ سیڈ ریٹ ان ویرائیٹیوں کا جیسے خاص کر ان ویرائیٹیوں کا سیڈ ریٹ کم رکھیں تو اس سے آپ کی لوزنگ کی انسیڈنس کافی اقت تک کم ہو جائے گی اور جو ویرائیٹیاں جن کی اندر تھوڑی سی یعنی سو سینٹی میٹر سے بھی اوپر کی ویرائیٹیاں ہیں ان میں اپنا گروہ ریگولیٹر کا سپری کر لیں گروہ ریگولیٹر لیو سین ہے فولیکل ہے ان کی ایک رکمنڈی ڈوز ہے اس کو مکس کر کے ان کو اوپر سپری کر لیں گے تو آپ ان کی گروہ ہائٹ بھی زیادہ نہیں بڑے گی دھنیواز